اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پوچھتے ہیں اور تم لٹا کے پوچھتے ہو استغفر اللہ العظیم یعنی ایک مسلمان کو مشرک کہنے میں تعمل بھی نہیں کیا جاتا حالانکہ یہ بات صراحتاً حدیث میں موجود ہے کہ جسے کہا جا رہا ہے کہ تم کافر ہو اگر وہ نہیں ہے تو پلٹ کر کہنے والے پر بات آ جاتی ہے لیکن لوگ اس کے خیال بھی نہیں کرتے ہاں ہم ان لوگوں کی مزمد بھی کرتے ہیں اور ان کی اصلاح کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں جنہوں نے اپنے جہل میں ایسی حرکتیں کی ہیں جن سے پھر تمام لوگوں کو لوگ نشانہ بناتے ہیں مثال کے طور پر آلہ حضرت کا اس میں بڑا واضح فتاوہ موجود ہیں اور دیگر علماء اہل سنت کے بھی اس میں موجود ہیں خاص طور پر جن کا تعلق بریلی سے ہے تو انہوں نے تو اس پر واضح فتاوہ دیئے ہیں کہ قبر کا سجدہ کرنا حرام ہے تعظیماً اور عبادتاً تو وہ شرک ہے تو اسی لیے بات تو اس میں تو دو کوئی باتیں ہیں ہی نہیں لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ اپنے جہل میں ان چیزوں کو ترویچ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں اور اسی لیے جو ہے ان کی اصلاح ضروری ہے بجائے اس کے کہ آپ پورے کے پورے مکتبہ فکر ہی کو ایسے الفاظ اور القابات سے بلائیں یہ وہ جہالت ہے جس کا آج صد باب ہونا چاہیے بہرحال اسی طرح کے جس قسم کے الزامات سنی بریلوی حضرات اور بریلوی سے منسلک حضرات پر لگائے جاتے ہیں اسی طرح کا ایک اعتراض جو ہے ایک برہمن نے کیا تھا اور یہ اس کا جواب ان شخصیت نے دیا ہے جن کو آپ شاہ عبدالعزیز محدیث دھیلوی کے نام سے جانتے ہیں جو تمام مکاتب فکر پاک و ہند میں ایک امتیازی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کو تمام مکاتب فکر پڑھتے بھی ہیں اور ان کی عزت بھی کرتے ہیں تو بارال انبیاء اور اولیاء اور اسلام کو ایک سطح پر رکھتے ہوئے دونوں سے استعانت و استمداد کرنے والوں کو مشرق قرار دینا یہ برہمنوں کا تو مستعار ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں اس میں شاہ عبدالعزیز محدیث دھیلوی کیا فرماتے ہیں جب ایک برہمن نے سوال کیا اس کا سوال بھی پہلے میں رکھتا ہوں پھر اس کے بعد شاہ صاحب کا جواب بھی رکھیں گے اور پھر بتاؤں گا کہ کس کتاب میں یہ موجود ہے شاہ عبدالعزیز کی فتاوہ عزیزی کے جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو آٹھ تو بہرحال پہلے برہمن کا لکھ دیتے ہیں کہ وہ کیا اس نے سوال کیا تھا کہ تم اہل قبور سے مدد اور شفاعت طلب کرتے ہو پس چاہیے کہ تم پر بھی ہماری طرح شرک آیت کر دیا جائے کیونکہ جو مقصد و مطلب تمہارا اہل قبور سے مدد و استعانت میں ہیں وہی کنیہ اور کالکہ کی صورت سے ہمارا مقصود و مددعا بھی ہے ظاہری اعتبار سے نہ اہل قبور میں طاقت و قدرت ہے نہ ہی بتوں میں قدرت و طاقت ہے اور اگر باطنی قوت سے اہل قبور مشکل کشائی اور حاجت روائی کر سکتے ہیں تو بساوقات ان بتوں سے بھی حاجت روائی ہو جاتی ہے اور اگر تم اہل قبور کے پاس اس لیے آتے ہو تاکہ اللہ کے ہاتھ تمہاری شفاعت کریں تو ہم بھی اپنے بتوں سے یہی استدعا کرتے ہیں اور اسی قسم کی باتیں آپ نے دیگر مقاتب فکر کے جہلا سے بھی سنی ہوگی میں علماء نہیں کہوں گا کیونکہ کوئی عالم یہ بات نہیں کر سکتا اگر عالم کا ٹائٹل لگا ہو اور پھر بھی وہ اس قسم کی باتیں کرے تو پھر وہ اپنی جہل میں ہیں اگر وہ سٹن لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہے تو ان سٹن لوگوں کے بارے میں تو سب ہی علماء بات کرتے ہیں تمام مکتب فکر کے لیکن اس سٹیٹمنٹ کے ذریعے ایک پورے مکتب فکر کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور پھر آگے اس کو شگر گوٹ کیا جاتا ہے بعد میں تو یہ ایک طریقہ کار بالکل غلط ہے تو اس عبارت سے جو اس برہمن کی ہے اس سے عمر واضح ہو رہا ہے کہ اس کے فہم میں ہندو کے فہم میں اس کی سوچ میں انبیاء اولیاء اور اسنام بت وغیرہ کو وہ ایک ہی لیول پر رکھتا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فتاوہ عزیزیہ میں اس برہمنی سوچ کا تدارک کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ فارسی میں کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مدد و استعانت کا چہنا دو قسموں پر مشتمل ہے پہلی قسم یہ ہے کہ مخلوق سے مدد مانگنا جیسے امیر اور بادشاہ سے نوکر اور گدا اپنے مشکل اور اہم معاملات میں مدد طلب کرتے ہیں اور عوام الناس اولیاء اللہ سے استدعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی بارگاہ سے ہمارا فلا مطلوب و مقصود طلب کریں مدد و استعانت کی یہ قسم شریعت متحرہ میں زندہ اور فود شدہ دونوں سے جائز ہے دوسری قسم مدد و اعانت کی یہ ہے کہ مستقل طور پر وہ چیز جو بارگاہ الہی سے براہ راست تعلق رکھتی ہے مثلا بیٹے کا عطا ہونا بارش کا ہونا امراض کا دور ہونا اور عمر کا بڑھ جانا یہ عطا کرنا جو اللہ سے طلب کی جاتی ہیں وہی مخلوق سے اسی نیت اور ارادے اور طریقے سے طلب کی جائیں تو پھر یہ مدد و استعانت کی قسم وہ ہے جو حرام مطلق ہے بلکہ کفر ہے اور اگر اہل ایمان میں سے کوئی آدمی اپنے مذہب کے اولیاء زندہ ہوں یعنی باہیات ہوں یا اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں اس طرح کی استعانت کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام اور زمرہ اہل ایمان سے خارج ہو جائے گا اس کے برعکس بد پرست اسی طرح کی مدد و اعانت اپنے معبودانے باطلہ سے طلب کرتے ہیں اور اس کو جائز سمجھتے ہیں اور یہ جو کہا گیا کہ اہل قبور سے جو تمہارا مقصود ہے وہی ہمارا کنیہ اور کالکہ وغیرہ سے ہے تو یہ قول سریحا غلط ہے کیونکہ ارواح کا اپنے بدن کے ساتھ جو قبر میں متفون ہے یقینا تعلق قائم ہوتا ہے کیونکہ عرصہ دراست تک اس میں قیام پذیر رہے ہیں اس کے برعکس ہندو برہمن لوگ تو اپنے معبودوں کی قبروں کی تعظیم ہی نہیں کرتے کیونکہ ہندووں کے بطوں کی تو قبر ہی نہیں ہوتی بلکہ اپنی طرف سے صورتوں اور تراشے ہوئے پتھروں کو اور درختوں اور دریاؤں کو کہہ دیتے ہیں یہ فلان کی صورت ہے قطع نظر اس کے کہ اس چیز کا کہ اس آدمی کی روح کے ساتھ کوئی تعلق ہو تو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس حوالے سے مزید لکھتے ہیں کہ علامہ سعد الدین تفتازانی نے شرح مقاصد میں بیان کیا ہے کہ قبور کی زیارت سے وفات یافتوں کے پاکیزہ نفوس سے نفع حاصل ہوتا ہے کیونکہ جسم سے جدہ ہونے والے نفس اور روح کو اپنے جسم سے اور قبر سے تعلق ہوتا ہے اور جسمیں دفن کیا جاتا ہے لہٰذا جب زندہ شخص اس قبر کی زیارت کرتا ہے اور میت کی روح کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دونوں نفوس اور ارواح کے درمیان ملاقات پائی جاتی ہے اور فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں اس کو حضرت سعد الدین تفتازانی کی شرح مقاصد سے اس اقتباس کو شاہ عبدالعزیز نے فتاوہ عزیزیہ کی جلد نمبر دوم صفحہ وان ہنڈرڈ ان ففٹی ایک پر نقل کیا ہے تو یہ تمام عبارت آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو غلط راہ پر چل پڑے ہیں ان کی بھی اصلاح ہو جائے اور جو غلو کر کے تمام مکتبہ فکر کو کفر اور شرک کہتے ہیں جیسا کہ قاری خلیل و رحمان نے رمضان ٹرانسمیشن کے دوران عامر لیاقت کے ایک شو میں اس قسم کی بلانک سٹیٹمنٹ پورے مکتبہ فکر کو دی جو کہ اگر وہ ریپریزنٹیٹیو ہیں ایک مکتبہ فکر کے تو یہ انہیں زیب نہیں دیتا اسی طرح کہ اور لوگ بھی ہمارے چینلز پر آ کر الٹے سیدھے کمنٹس کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب وہ ممبروں سے اس قسم کی باتیں سنتے ہیں ٹی وی سٹیشن سے اور جن جن کو سنتے ہیں تو پھر وہ آگے یہی سٹیٹمنٹ سب پر اس کا اطلاق کرتے ہیں تو شاہ عبدالعزیز کے جواب سے تو واضح ہو گیا کہ انبیاء اور اولیاء کو اسنام کی طرح سمجھنا بالکل غلط ہے کیونکہ جب اسنام کی قبریں ہی نہیں ہوتی تو وہ کس طرح انبیاء اور اولیاء کے مقدس زبات اور ارواح کی مثل ہو سکتے ہیں اہل ایمان تو انبیاء اور اولیاء کی مبارک قبروں پر خصول فیض کے لیے اس لیے جاتے ہیں کہ قبروں کے اندر ان کی مقدس ارواح کا ان کے پاکیزہ نفوس کے ساتھ تعلق رہتا ہے تو بہرحال ان عبارات سے یہ عمر بھی آیا ہو گیا کہ انبیاء اور اولیاء اور اسنام کو ایک سطح پر رکھتے ہوئے انبیاء اکرام اور اولیاء اعظام سے استعانت اور استمداد کرنے والوں کو مشرق قرار دینے والے لوگ ہندوانہ سوچ کے حامل ہیں جبکہ قرآن و حدیث کے قوی دلائل سے ثابت ہے کہ انبیاء اکرام اور اولیاء اعظام سے استعانت اور استمداد کرنا جائز ہے تو امید کرتا ہوں کہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے اس طویل سٹیٹمنٹ سے آپ سب کو ایک بڑا ہی ایسا جواب ایسے درسگاہ سے ملا ہوگا جو تمام لوگوں کے متفق ہے باران السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری